اسلام علیکم دوستو میرے نام سی بنجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ٹیکسٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک ہی کلک کے اندر کس طرح اپنے کمپیوٹر کے اندر مکمل کے مکمل ڈرائیورز کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے جب وہ کوئی نئی ونڈو وغیرہ انسٹال کرتے ہیں یا پھر ونڈو ٹین کے اوپر خاص طور پر ان سے ڈرائیور نہیں انسٹال ہو رہے ہوتے تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس پروگرام کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر گوگل میں سرچ کرنا ہے ڈرائیور پیک سلیوشن اور اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے گیٹ انٹو پی سی یہ ایک ویب سائٹ کا نام ہے کیونکہ میں وہاں سے اپنی سوفٹریلز وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو کافی ایک کوالیٹی کہ یہاں پھر کوئی اس کے اندر آپ کو کوپی ملتی اور نہ ہی زیادہ آپ کو لنکس وغیرہ کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر میں گیٹ انٹو پی سی لکھ دوں گا تو یہاں پر گیٹ انٹو پی سی کے اوپر میں نے بھی سلیکٹ کر لیا تو یہاں پر آپ کو کچھ لنک نظر آگئے آپ جو ان سے چاہیں وہ کار سکتے ہیں ہر ایک بندوں کے اوپر ہر ایک جو سوفٹویر کا ورجن ہے وہ کمپیٹیبل ہے لیکن میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ آپ لیٹس ورجن جو ہے اسی کو انسٹال کریں میرے خیال سے میرے پاس یہ ڈرائیور پیک سلوشن سیونٹین پائنٹ فور پائنٹ فائیو ہے تو یہ میں اپنے سارے کے سارے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اسی کی مدد سے کرتا ہوں یا پھر اگر آپ کو کوئی ڈیٹلٹیز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں کوئی جو نیسیسری سوفٹویر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہیں تو میں فیلحال آپ کو پہلے والے کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں ایک دہا تو اس طرح کے آپ کے سامنے کوئی ویب سائٹ کا پریویو آئے گا اس طرح اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو اس کا سکرین شورٹس وغیرہ دیئے گئے ہیں تو آپ جو ان سے چاہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اس سے تھوڑا سا پرانا ورژن ہے پریویس ورژن ہے یہاں پر آپ کو کافی زیادہ اور بھی ورژن مل جائیں گے لیکن تو سب سے زیادہ لیٹس ورژن ہے وہ یہی ہے سیونٹین پوائنٹ سیون پوائنٹ فیفٹی سیکس تو اس کا سائز یہاں پر یہ آپ کو چودہن جی بھی مل رہا ہے تو یہاں پر یہ اوفلین انسٹالر ہے آپ کو اس کے اندر بار بار کوئی آن لائن کرنے کی ضرورت نہیں نہ آپ کو سیڈیاں لگانی پڑیں گی دکان سے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 32 بٹ اور 64 بٹ کی وینڈوز ہوتی ہیں ان ساری کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے تو یہاں سے اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں اس کی پہلے ریکوائرمنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں وینڈو ایکس پی وزیٹا سیون ایٹ ٹین تو یہ دیکھیں ہر ایک وینڈو کو ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے یہاں پر یہ 1 جی بی ریم آپ کو ریکوائر ہوگی اور 14 جی بی جو ہے فری سپیش آئی ہے اور یہاں پر پروسیسر جو ہے آپ کو ڈیول کور اور فاسٹر سے بھی کوئی زیادہ تیز ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ سائز اس کا زیادہ لگ رہا ہے تو آپ یہاں سے کوئی سیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے موبائل کے اندر یو سی براؤزر وغیرہ ہے تو آپ اس کے اوپر اس کو ڈاؤنلوڈنگ لگا دیں رات تک کہ یہ ہو جائے گا تو آپ آسانی سے پھر اس کو صبح اپنے کمپیوٹر کے اندر ٹرانسفر وغیرہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے چلے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ میں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ کہے گا wait for assess your request resources will be generated تو یہ خود بہت ہی لوڈنگ ہوتی رہے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پر کہے گا کہ click here to process آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب یہ تین سٹیپ کرے گا یہاں پر یہ آپ کو بتا بھی رہا ہے steps one of three یہ تین سٹیپ کے بعد خود بہت آپ کی جو ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ start ہو جائے گی تو یہ ابھی دوسرا step start ہو گیا ہے ابھی یہ جو ہے final stage آ چکا ہے اس کے بعد ابھی آپ کی جو ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آئیے چلے یہ wait کر لیتے ہیں تھوڑی دیرے تک تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے 14 GB تو میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہاں پر open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس اسے تھوڑا سا previous version ہے تو یہاں پر یہ آپ کو اس طرح کچھ فائلز پر کرا مل جائیں گی یہاں پر آپ کو اس کا icon مل جائے گا آپ نے اس کو run کر لینا ہے تو جب یہ آپ کو پہلی دفعہ start کریں گے یہاں پر آپ کو loading program گئے گا اور یہاں پر loading ہو رہی ہے تو اس نے automatically یہ search کر لی ہے جون جون سے آپ کے driver is missing ہے یا software missing ہے تو اگر آپ install اس کو automatically کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں install automatically لیکن اگر آپ اپنی مرضیتیں چاہتے ہیں کہ کچھ کچھ آپ driver یا software install کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر expert mode کے اوپر click کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں مجھے دو drivers show کر رہا ہے کہ مجھے یہ update کرنے چاہیے جو میں نے install کی ہے وہ ان کے سامنے آپ کو tick مل جائے گا یہاں پر نیچے آپ کو utilities کے اندر software وغیرہ ہیں جو necessary ہوتے ہیں windows کے لیے جیسے net frame, system library, microsoft visual c++ تو آپ یہاں سے اس کو install کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلا اکیلا driver install کریں تو آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نیچے update کے option آگئے ہیں آپ یہاں سے بھی update کر سکتے ہیں تو آپ ان کو چاہیں تو علاق علاق بھی update کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے language وغیرہ change کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اور بھی languages دی گئی ہیں آپ یہاں سے بہت سانی language وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو اور بھی کافی زیادہ process مل جاتے ہیں یہاں پر diagnostic آپ اگر نے کمپیوٹر کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح یہ working car ہے کیا اس کے پروسیسر کا کتنا ورک کر رہا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے control panel create یہاں پر آپ کو کافی زیادہ اس کے اندر چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند رہیں گی اگر آپ کو نئی ونڈو وغیرہ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی click کے اندر آپ کے driver جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ایک بیل کا ایکن ہوگا اس کو ضرور دبالیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو کی آپ کو نوٹفکیشن مل سکیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی